اور اس سے بھار کرتے ہیں اور آپ سب کو یہ علم ہے کہ کتنی محفت حضور کی ذات کو اپنی امت سے ہے کتنی محفت ہمارے ان موجودوں کی نہ ہمارے بہارے دین کو ہے نہ بھائیوں کو ہے نہ آران کو ہے نہ بھیلی بچوں کو ہے نہ کسی اور کو ہے جس قدر حضور نے ذات و ذات کی محفت اپنی امت سے ہے سوہان اللہ بہتے ہیں کو یہ گھلی نہ پائے تاکہ آنڈ کے دن کو یہ کام ساہرہ کرتے ہیں اب جو سارے باہر مانگو ہوا سب نے چھوڑ دیا ہے ماں باپ نے چھوڑ دیا بیوان بچوں نے چھوڑ دیا دو سا باپ نے چھوڑ دیا ہر چہداروں نے چھوڑ دیا اب سارے چھوڑ کر خدا ہو چکے ہیں اب ایک جسان ہے جس مجھوں کو لئے ہوئے اور اپنے مقالات اور محضات ہیں یوم ہے جن کو حفظ شوق ہمارا جب جمین پا رہتا تھا جب گواہی دے رہے گے اللہ اس میں یہاں کیا جو کیا تھا یہاں کیا تھی کی تھی کیا مار چرائیا تھا کیا چونک بولا تھا جمین کا ایک 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 خطا اور اپنے مکان کا ایک ایک حصہ خدا کے سامنے گواہ پتا ہوگا معلوم ہوا کہ بین بچے بین لوح حادث ہوگئے معلوم ہوا کہ جب محضات اور مکانات اور جب گیتی اور جرات اور جمین سم مخارب و سکی ہے باقی رہ جا اب انسان کا جسم جسم کی کیفیت یہ ہے کہ فرما ایک شاہدہ رہیم سمو ہم با بصال ہم با جرودوں ہم بیمار کیا رویا ملون اب جب جس مکہ اکتا کیا اب آنکھیں بھی بول رہی اللہ اتنی نا دیر جے کیا تھا تار کہہ رہے کہ اللہ اتنی نا دیر شنا تھا آر کہہ رہے کہ اللہ بھلا مکان پاری سے مجھے نا دیر استعمال کیا تھا کہا تک کہ تشاہ دو آلائیم مرپس داری تیجے کیواہی دے رہی ہے معلومہ کہ بھلا بھی دشمن ہو گیا آر بھی دشمن ہو گئی کان بھی دشمن ہو گئی آر بھا بھی دشمن ہو گئی اب جو سمجھے کہہ رہی اللہ اتنی نا دیر جہاں رہا ہے اللہ اب سوائے حضور کی جات کے کوئی اور حمدہ دو جو رکھنا نا در نہیں کیا تھا ایک حضور کی جات رہ گئی حدیث میں آیا ہے اللہ اتنی نا دیر سیوکی رحمت اللہ رہنے بھنور و شعبہ میں اور امام امنے کے دیر میں اج نے آیا سم نے آیا میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اسی کو ہوایت کیا ہے مجرد کی اندر امام احمد میں اور یہی حدیث مجرد اور جدو کی اندر کی موجود ہے یہ سارے اجازے میں سکیج بچے جرہا دے رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل حضر ہے اب اس کے مطالب یہ ہوایت آئی کہ حضور اے رہے ہشارات و سلام جانے دیکھے ہمیں حضور کو اچھر کے مادار میں سکول نہیں ہوگا کبھی آپ بھی جانے عطالت پر ہوں گے کبھی آپ شراب پر جا رہے ہوں گے کبھی آپ کو کسر پر ہوں گے کبھی آپ کی جانے مجموع ہوں گے حضور اے رہے ہشارات و سلام رون سے دیکھ کر حضور اے رہے ہشارات و سلام کو مکارنگے کہ یہ حضا کے رسول وہ آپ کا اُن تھی فریشتے جہنم کی طرف دے جا رہے گئے اب ماں بات نے بھی اُس کو چھوڑ دیا بہنوں بھائیوں نے چھوڑ دیا جن کے لئے ساری جنگی کا ماتا رہا انہوں نے چھوڑ دیا دوسرہ آبان نے چھوڑ دیا ماں سدارے مان نے چھوڑ دیا اپنے ہاتھ با مخارب ہو گئے اب سب کی وجہ کے اب سارے پرشمہ ہیں اب وہ جو فریشتے لیے ہوئے جہنم کی طرف دے گا رہے ہیں حضور اے رہے ہر جا رہے ہیں دوسرہ آبان نے چھوڑ دیا جو کہ یہ نمازی لوگ ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں چہرانے کا مجھوڑ کے لئے اس پرمانی کے سنار گستے ہیں جو سے ہیں وہ نوگستے ہیں خرمہ آگے کے بات آداب چنفتے ہوئے ہوں گے نورت کے اندر سہل ہو رہا ہوگا یہ جو امت کی علامت ہے قرآن محسنی حضور علیہ السلام نے خرمائے کے سرزیر کی اندر بھی یہ حدیث کو جھوڑ ہے کہ ہماری میں یہ علامت ہے کہ قیامت کے لئے اپنے آدار حضور سے ہمارے یہ انوار آفتا ہے جیسے پہلی اندروں کے لوگ پیٹان لیں گے کہ یہ حضور کی امت پیٹان سے جا رہا ہے جس طرح آپ آبان پر جانا آپ پیٹان دیتے ہیں یہ جو ریشیا کے جا رہے ہیں یہ حفظہ کے جا رہے ہیں یہ مشہ کے جا رہے ہیں یہ شام کے جا رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں کہ ہر مقام پر انسان پر جانا جاتا ہے یہ کس علاقے کا ہے قیامت کے جن شکے بہت امتے ہوگی انوارتوں کے اندر ہماری پیٹان یہ ہوگی کہ ہمارے آدھائے مقضورہ کے وضو کے اندر جنہ آدھائے دھوتے ہیں یہ سارے منفل ہوگی نور نکل رہا ہوگا اب جب یہ نوارات والے ہوں گے جاہے قرآن کارسی ہوں گے برکار کارسی ہوں گے لیکن نمازی ہوں نمازی ہوں اور وضو کرنے والے ہوں اور نماز پہنے والے ہوں جب یہ کہیت ہوگی جو آر مرے جواب میں جان کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا امتی بری کرے جا رہے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ جواب میں برنا ہوں گا اکرام تیری کے ساتھ ساؤں گا جس کی کوئی انتہا نہیں برکار کار کر کے ہوں گا کہ اے میرے حضر کے بھیجے ہوئے ملائے کہ جب آپ پھر جاؤں مجھے آنے دو بری کے یاد کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ علمہ ہے کہ ہم اپنے خیار میں رہی ہیں اور ہم نے جب حکم دیا ہے اور آپ ہماری شخص پر چکے کہ لا یاتون اللہ ہمارا ہوں اللہ تعالیٰ کہ کسی حکم کناہ ہماری کر سکتے ہی نہیں اب ہماری اتیار سے بہر ہے حضور ہم کو خیر نہیں سکتے تو جہنم میں لے جانا ہے میرے لبی نے فرمایا کہ میں اپنی جاری کو ایک جیس پر کر اپنے رب کے درواز میں ہم سکتے ہیں اے میرے لب جہ میرا ہم سکتے ہیں جہنم کی جب حدا آئے اب تیری میں اپنی کی جلورت ہے حضور علیہ شرات و سلام نے فرمایا میرا رب فرمایا کہ اے میرے پریسوں میرے پریسوں میرے پریسی کی ہدایتا ہوں اس کو اپنے رب کے درواز میں اپنے پریسے کھرے ہو جائیں گے حضور علیہ شرات و سلام اس آدمی کو دے رہیں گے اس کے سوق اور جسیر بغیرہ سارے خدا دیں گے اور اس کو پکڑ کر حضور اپنے ہاتھ پی اندر اس کے ہاتھ دے کر اللہ کے بار میں ہی جانے عدارت پتائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حل ہوگا کہ اللہ اس ڈم تے کا جو معاملہ ہے اب اس کی نیگیوں کو دھولا جائے اب حدیث میں آیا کہ میں اپنی جیل میں چھوٹا جب پردہ نکال کروں کی نیگیوں آرے پردے میں میں رکھ دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب ان کی نے گیا کیونکہ پہلے بہت کم تھی اور گناہ سیادہ تھے حضور کا چھوٹا سا پردہ چھوٹا سا چاہل گئے یہ ہشہ رکھنے کے اندر یہ جنابوں سے ہو گیا کہ نیگیوں کا پردہ پاری اور گناہوں کا عرقہ ہو گیا اور لیدانے عدارت میں یہ دنیا وانا معاملہ نہیں ہو گیا دنیا کی اندر فاری چیز ہوتی ہے یہ ریٹے آتی ہے نیگی اچھو کہ اے نور ہے نیگی اچھو کہ آتا اونکہ اوپر جانا ہوتا ہے نور اوپر جاتا ہے جسٹر پردہ بھاری بھاروں یہ ہو گیا کہ نیگیوں والا پردہ اوپر جا رہا ہے کہ جہاں کہے کہ جب اندر جا کیا ہے اللہ اللہ توبارک واندر بھرمائیں کہ میرے بھرکتو آپ اس کے جار کے روپر اماما جنب کا پہلا دو اس کے نراغ تو بھردو اس کو جنب کی اندر لے جاؤ اب جنب کی خود روی سنجل بندہ کہے گا کہ اللہ جتنا اے نام میرے بھر ہو گیا حضور کی خلال مجد کرے گا کہ یا رشول اللہ میرے پاس تو نیکی کوئی نیکی یا نیکی کہاں پہ آگئی میرے نبی نے فرمایا خورا نے موکے پرسو بھم کے اندر میرے پاس درون بھیجا کہاں میرا وہ درون میرے پاس محفور ہے جو آگ اس کو ترون پاس ہوتا نے سندھ کے تاب رہے کہ درون آگ آگ آپ اور فرمایا درون کسی بڑی نیمہ دوری پاس کہ جو مسئلہ آس ہو گیا خرائط پر درون کے محفظہ مان کر لینا کیا چائز ہے یا نہیں یہ سوال ہے اب آپ اس سوال کو سننگ ہے ہمارے اکادرین کا معمور یہ ہے کہ کس کا مان کر لینا ٹھیک نہیں ہے مان کر لینا ٹھیک نہیں ہے اور اگر کوئی دے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اپنے رزق کا سوا نہ بنا رہے اس سے فات ہو یہ نہیں کہ اس نے کام بھی یہ ہی کرنا ہے اور اس کے جواز کے متعلق حالی اس کے اندر دی آیا ہے کہ ایک موکے پر صحابہ اکرام کا دشکر آ رہا تھا جو ہماری شاہ جتا کے اندر یہ عمیز موجود ہے کہ جب وہ دشکر آ رہا تھا تو اس سے باقی ایک بستی کی اندر انہوں نے رہیل بستی باروں سے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے کوئی خبور نہ کیا پسپس دیکھ جو عمیز کا ستا 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 اس کو بچھو نے کھان لیا اس دو تو اس کو بچھو بچھو رہا ہے وہ در کہا کہ یہ لوگ آیا رہے لگر آتے ہیں ان کے بعد جا کر سم کر آئی شایر ہمیں شفا ہو جائے اب جب وہ دو کے لئے آئے ایک صحابی نے شورت فاتح پر گر پر پر دی پھر صحابی کا پڑنا پھانا آئی بچھو پڑنا نہیں کھا جب انہوں نے پڑا اس وقت تر یعنی داد ختم سے حتم مند ہو گیا اب ایک گندہ یعنی پچیس بکنیاں ایک نے ان کی خدمات میں بھیجی اب صحابی کرام سلم کی خدمت میں حادر ہوئے یہ بکنیاں اس طریقے سے ہمیں مجھ ہوئی ہے ہم نے سمجھا کہ آپ سے پوچھ لانے کہ حرام نہ ہو میرے نبی نے فرمایا کیا پڑا آل کی فاتح فرمایا انہیں کہتے بتا جاتا کہ بہت عدم مالی صورت ہے بہت میتر ہوا فرما ان بہت 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 عبی اگر اگر کوئی دیتا اس کے فاتح کبھی ہو گیا تو یہ ہے یہ نیشہ عادل بنالے اللہ آپ کو مجھے عمل کی تو بھی قطاع فرما آمین اب دعا ہوتا اللہ اللہ صلی عراض شیدنا و مولانا محمد عراض شیدنا و محمد مبارک و شلیم علی ربنا را تجھے قروبنا فا بیل حریتنا رابنا من لدون کرمہ انکا انتا الوحہ اللہ انا نشعر ترہدہ والتقا والا خاق والغناء اللہ علمنا الكتاب اللہ علمنا الكتاب آمین اللہ اللہ لف لا الہ اللہ انتا ربنا صنع مذب ربنا بغفلنا جمیع ظنوبنا انتا راہ نا یا الہ الارمین صلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد و آلی و صحابی اجمعین دوستوں 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 اللہ سیدنا محمد 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 بارش عطا فرما یا الہ العالمین تمام مجاہدینوں کو فتح نصر سے نواز دے اللہ ان کی عانت فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ انہیں ہر جگہ کامیابی عطا فرما ہر مقام پر انہیں سرخ روی عطا فرما یا اللہ کفر پر ان کا قبل عطا فرما دے یا اللہ ہر جگہ انہیں فتح نصیب ہو ہر مقام پر انہیں بلندی ہو یا اللہ ان کی نصر پر خاطب فرما ان کی مدد فرما اور ہم سب کو ان کے ساتھ محبت رکھنے والا ان کے ساتھ تعاون کرنے والا اور ان کے ساتھ لنے والا ہم سب کو بنا دے یا الہر حالمی تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کو یہ خیال دیں گیا تھا اور دعا نہیں کہتا کہ میں شہید ہو جا مجھے جہاں کا خیال دیں گیا تھا وہ ملکہ کے مرافق کی موت ملکہ اللہ ہم اس سے پراہ باگتے ہیں ہم سب کو شہادتِ قبرا کی موت بتا فرمان تیرے تیرے اسلام کی خاطر تیرہ کرمت اللہ کی تیرہ کرمت کی خاطر یا اللہ ہم لجھے ہوئے تیرے لجھے میں شہید ہو جائے اللہ ہم اشارت اور میمان شہودی عطا فرمانے یا اللہ تمام مجاہد جس سے پیدا دے حضرہ خوشی مدد اللہ شل اللہ علیہ وآلہ وسلم